بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ خواب کے اندر زخم دیکھنا یا زخم سے خون کا جاری ہونا زخم سے پیپ کا جاری ہونا یا خواب کے اندر زخم سے بہت زیادہ خون کا آنا جسم سے خون کا جاری ہو جانا زخم سے خون کا نکلنا اس کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں ان سب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلتے ہیں تعبیرات کی طرف خواب کے اندر زخم دیکھنا حضرت علامہ ابن سیرین احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جس قدر زخم دیکھا ہے اسی قدر مال دولت اور خزانہ حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر زخم سے پیپ نکلتے ہوئے دیکھنا کہ پیپ نکلی ہے پھر وہ واپس جسم میں چلی گئی ہے مال میں نقصان ہوگا لیکن نقصان کے بعد پھر کاروبار تجارت میں ترقی کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ زخم سے پیپ نکلی ہے اور پیپ بہت زیادہ ہے اور اس کو یہ جمع کر رہا ہے تو مال حرام کو جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے توبہ اور استعفار کرے خواب کے اندر زخم سے پیپ کو چوسنا یعنی اپنے زخم سے پیپ کو چوس رہا ہے یا کسی اور کے زخم سے پیپ کو چوسنا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مال حرام کھانے کی طرف اشارہ ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ توبہ اور استعفار کرے خواب کے اندر سارے جسم پر زخم دیکھنا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی غم کے آنے کی طرف اشارہ ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ صدقہ وغیرہ کر دے خواب کے اندر جسم پر زخم کا نشان دیکھنا حضرت علامہ ابنہ سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جانتا ہے کہ زخم کس نے لگایا ہے تو اس پر ہمیشہ غالب رہنے کی طرف اشارہ ہے پتہ پانے کی علامت ہے اور خیر و برکتیں حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر کچھ خواب کے اندر دیکھیں کہ جسم پر زخم ہے اس سے خون جاری ہے مال حرام کمانے کی طرف اشارہ ہے یا کسی کی غیبت کرنے کی علامت ہے ایسے شخص کو چاہیے توبہ کرے کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اگر کچھ خواب کے اندر دیکھیں کہ اس کے جسم پر زخم ہے لیکن اس سے خون جاری نہیں ہو رہا تو کسی پر تحمت لگانے کی طرف اشارہ ہے یا صاحب خواب پر کوئی تحمت لگائے گا اس صورت کے اندر بھی اس کو صدقہ کرنا چاہیے خواب کے اندر اپنے زخم سے خون کو نکلتے ہوئے دیکھنا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مال میں نقصان یا کمی ہونے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر بہت زیادہ زخم دیکھنا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زخم کا دیکھنا تین وجوہات پر ہے نمبر ایک فتح پانے کی علامت ہے نمبر دو خیر و برکت کی علامت ہے نمبر تین مال میں نقصان کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اپنے زخم کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھنا پریشانیوں سے نجات ملنے کرزدار ہے تو کرزے سے نجات ملنے بیمار ہے تو شفا پانے کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اپنے زخم کی پٹی کروانا یا زخم پر دوائی لگانا یا زخم کے لیے دوائی لینے کے لیے جانا بہت اچھا ہے حضرت علامہ ابنہ سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیمار ہے تو شفا ملنے کی طرف اشارہ ہے میری دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمارے خواب ہمارے حق میں بہتر ہوں